سنگین غداری کیس پرویز مشرف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی موقف اختیار کیا کہ غداری کیس کا فیصلہ موقف سنے بغیر محفوظ کیا گیا بیماری کی وجہ سے بیرون ملک زیر علاج اور مقیم ہوں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کیس دوبارہ سماعت کے لیے شروع کیا جائے عدالت غداری کیس کی سماعت تندرست ہونے تک ملتوی کرنے کا حکم دے مریم نواز کی طبیعت خراب آج کی مصروفیات ترک کر دی لیگی ترجمان کے مطابق مریم نواز کو رات جسم میں درد اور بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا شریف میکریکل سیٹی کے ڈاکٹرز نے ابتدائی تیبی معاینہ کیا آرام کرنے کا مشورہ دے دیا الیکشن کمیشن نہ کوئی کورٹ ہے نہ کوئی ٹربنل ہے سپریم کورٹ کے ذریعے سے ساری چیز ہوتی ہے اگر کوئی ثابت بھی ہو جاتی ہے فارن فنڈنگ تو اس کی پلنٹی یہ ہے کہ وہ سارے کا سارا پیسہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ضبط کرے گا اور الیکشن کمیشن کو جمع کروایا جائے گا پارٹی پر پابندی صرف سپریم کورٹ لگا سکتی ہے الیکشن کمیشن عدالت یا ٹربنل نہیں فیاض حسن چوہان نے واضح کر دیا کہا فارن فنڈنگ سے کوئی ٹوپان نہیں نکلنے والا فارن فنڈنگ ثابت ہو تو الیکشن کمیشن سارا پیسہ ضبط کر سکتا ہے نون لیگ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے میسا کے جمہوریت مل کر کرپشن کرنے کے لیے کیا گیا اور پاکستان نے امرجنگ ایشیا کپ چیت لیا فانل میں بنگلہ دیش کو ستر رنز سے ہرا دیا تین سو ایک رنز کے جواب میں بنگلہ دیشی چین دو سو چوالیس رنز بنا سکی محمد حسنین نے تین خوشدل شاہ اور سیف بدر کے دو دو شکار سنگین غداری کیس پرویز مشرف نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کردی موقف اختیار کیا کہ غداری کیس کا فیصلہ موقف سنے بغیر محفوظ کیا گیا بیماری کی وجہ سے بیرون ملک زیر علاج اور مقیم ہوں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کیس دوبارہ سماعت کے لیے شروع کیا جائے عدالت غداری کیس کی سماعت تندرست ہونے تک ملتوی کرنے کا حکم دے مریم نواز کی طبیعت خراب آج کی مصروفیات ترک کر دی لیگی ترجمان کے مطابق مریم نواز کو رات جسم میں درد اور بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا شریف میریکل سیٹی کے ڈاکٹرز نے ابتدائی تیبی معاینہ کیا آرام کرنے کا مشورہ دے دیا پارٹی پر پابندی صرف سپریم کورٹ لگا سکتی ہے الیکشن کمیشن عدالت یا ٹریبیونل نہیں فیاضل حسن چوہان نے واضح کر دیا کہا فورن فنڈنگ سے کوئی توپان نہیں نکلنے والا فورن فنڈنگ ثابت ہو تو الیکشن کمیشن سارا پیسہ ضبط کر سکتا ہے نون لیگ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے میسا کے جمہوریت مل کر کرپشن کرنے کے لیے کیا گیا اور پاکستان نے امرجنگ ایشیا کپ چیت لیا فانل میں بنگلہ دیش کو ستر رنز سے ہرا دیا تین سو ایک رنز کے جواب میں بنگلہ دیشی چین دو سو چوالیس رنز بنا سکی محمد حسنین نے تین خوشدل شاہ اور سیف بدر کے دو دو شکار موسیقی